نمسکار اب آپ دیکھیں گے راشتریہ سوچنا سنستان کا وشیس کاری کرم سچائی راشتریہ سوچنا سنستان یعنی نیچونال انفرماسی انسیٹیوٹ کے وشیس مدد سے آپ ایک بار پھر دیکھنے جا رہے ہیں پروگرام سچائی اس پروگرام میں راشتریہ خبرے راشتریہ سوچنائے اور انیک پرکار کے سرکاری وشیس کر کے جانکاری آپ کے سامنے ہم رکھنے جا رہے ہیں تو آپ دیکھنے کے لیے تیار ہو جائیے پروگرام سچائی آپ کو ہم ایک بہت ہی وشیس بات بتانے جا رہے ہیں پریئے دوستو آپ جانتے ہیں کہ آج کل بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے اور بارش کے ہونے سے آپ جانتے ہیں کہ بہت ایسی جگہ ہے جہاں کے راستے جہاں کے نل لوزنگ اور ترنز یہ سب کچھ ایک دم اُبھر جاتے ہیں پانی اس میں بھر جاتا ہے وہ بہ نہیں پاتے ہیں کارن کی بہت زیادہ پانی جب گرتا ہے زمین پر تو وہ پانی چند سمیے کے اندر تو بہ کر اور جا نہیں سکتے اس لیے تھوڑا بہت کام اور سمیے کی آوشکتہ ہوتی ہے ایسے ہی پریئے دوستو بتایا جا رہا ہے کہ او وی تی سی کی جو منتری ہے شری پیٹرک پینگل جی وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھئے اوپن بار ویرکر ترنسپورٹ ان کومیونکاتسی کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی راستے ہیں جتنے بھی لوزنگ ہیں جہاں پر پانی یوں ہی بہنا چاہیے تو وہ سب کچھ صاف رکھنے کا کام یہ منسٹری کا ہے بلکہ کیا ہوتا ہے کہ ویسے ہر ایک لوزنگ کو ہم ہر سمیے صاف تو نہیں رکھ سکتے اس میں گھاس ہو جاتا ہے اس میں اور زیادہ مٹی آ جاتے ہیں اور انیک پرکار کی کورا کرکٹ اس میں شامل ہو کر اور وہ پورا نل جو فرسٹوپت ہو جاتا ہے اور ایسے ہی بہت ایسی جگہ کو اب کام کرنے پر مجبور کیا گیا ہے پریئے دوستو بتایا جا رہا ہے کہ بہت ایسے نل جو ایک دم فرسٹوپ ہو گئے تھے تو اس کو اب صاف کیا جا رہا ہے بڑے بڑے مشین اس میں رکھے جا رہے ہیں اور جتنے بھی اوپن بار ویرک کے لوگ ہیں جو یہ کام کے گیان رکھتے ہیں تو وہ جاتے ہیں اپنے لوگوں کو لے کر کے کہ دیکھئے یہاں سے کھدائی ہونا چاہیے وہاں اور صاف کرنا چاہیے تاکہ پانی اور جلدی وہاں سے بہ سکے اور کسی کے آنگن ڈوب نہ سکے تو یہ تمام کام کیے جا رہے ہیں پریئے دوستو پرماریبو نورت میں پرماریبو زویت میں اور انیک ایسے گاؤں میں انیک ایسے آس پاس میں لوگ کوشش کر رہے ہیں یہ کام کرنے کے واسطے بتایا جاتا ہے کہ یہ خروت ریخنٹیت ہے مطلب یہ خروت ریخنٹیت ویسے اپریل مہینہ سے لے کر کے آگس مہینہ میڈیو اپریل سے لے کر کے میڈیو آخستس تک خروت ریخنٹیت ہے اس کا مطلب ہے کہ زیادہ بارش ہونے کا سنبھاؤنا ہے اس لیے آپ کو تھوڑا بہت تو حساب رکھنا پڑے گا کارن کی اور اور سمیہ کافی دھوپ نکلی ہوئی تھی کافی سوکھا سمیہ تھا یعنی دروختیت تھا تو وہاں پر دھول اڑتے تھے تب بھی ہم لوگوں کوئی شکایت ہوتی تھی اور اب جب بارش ہو رہی ہے تو بھی شکایت ہوگی ضرور بلکہ ہمیں تھوڑا بہت اپنی اور سے کچھ نہ کچھ تو محنت کرنا ضروری ہے پریئے روز تو اس لیے اوپن بار ویرک بھی یہ کہتے ہیں کہ دیکھئے آپ صرف سرکار کے انتظار میں نہ رہے آپ اگر کوئی کام کرنا چاہے اگر آپ کو لگے کہ آپ کے گھر کے سامنے جو نل ہے وہ بھٹا ہوا ہے وہ بھرا ہوا ہے تو آپ کوشش کیجئے گا اس کو خود صاف کرنے کے لیے اگر وہ کام آپ کے لائق ہوتو وہ نل اگر بہت بڑا نہیں ہے اور وہ ایک چھوٹا موٹا لوزنگ ہے جو آپ کے صاف کرنے سے شاید اور ٹھیک ہو سکتا ہے تو آپ بے شک یہ کام کریں آپ کو معلوم ہونے چاہیے بہت ایسی بار یہ ہوئے ہیں پریئے روز تو کہ بہت ایسے گاؤں میں لوگ اکتریت ہو جاتے ہیں آپس میں یہ لوگ بات کر کے اور اکتریت ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ لوگ مل کر کے اور کام کرتے ہیں اور تھوڑا بہت راستے بناتے ہیں اور راستے کا جو پانی ہے رکا ہوا تو اس کو لوگ بہنے کا راستہ بنا دیتے ہیں تاکہ وہ پانی بہ کر کے اور نل میں چلا جائے تو یہ تمام کام آپ خود بھی کر سکتے ہیں چھوٹے موٹے کام آپ کو خود کرنا بھی چاہیے ہم اگر سرکار کے انتظار میں رہیں گے تو ہمیں کافی دن انتظار کرنا پڑے شاید اس لیے اگر ہو سکے تو آپ خود مدد کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ جو مصیبت میں آپ ہے وہ مصیبت سمجھ سے پہلے اور دور ہو جائے اور ویسے تو اوپن بار ویرکر ٹرنسپورٹ این کومنیکارسی مینستیری کوشش کر رہے ہیں یہ تمام راستے اور جو نل ہے جو لوزنگر ٹرنس ہے وہ سبھی صاف کرنے کے لیے کارن کی بارش آج کل جو زیادہ ہو رہی ہے ہمارے ایک علاقہ ہے جس کو ہم جانتے ہیں علاقہ کوموین کے نام سے تو آپ جانتے ہیں کہ علاقہ کوموین میں کچھ مہینہ پہلے ہم آپ کو بتائے تھے کہ وہاں پر ایک فیٹس پت بنایا جا رہا ہے فیرن ٹوینٹک کلومیتر یعنی چوبیس کلومیتر لمبائی کا ایک فیٹس پت وہاں پر بنایا جا رہا ہے تو آپ کو یہ جان کر کے خوشی ہوگی ضرور کی جو ایرست فاس ہے کارن کی یہ الگ الگ بھاگ میں کیا جا رہا ہے جس کو ہم فاس کہتے ہیں تو جو پہلا فاس ہے وہ پہلا فاس اب تیار ہو گیا ہے بن کر کے اور یہ پہلا فاس ہے آٹھ کلومیتر یعنی اخت کلومیتر یہ اخت کلومیتر اب تیار ہو گیا ہے فیرن ٹوینٹک کلومیتر کا جو راستہ ہے تو اس میں پہلا بھاگ کو سماپ کرنے کے بعد مینسٹر سٹیفن سنگ جو ہے ہندل انڈوسٹری انڈ توریسم کا وہ بھی وہاں پر گئے تھے وہاں پر دیسترکٹ کوموینے کا جو دیسترکٹ کومیسارس ہے شریعہ اجائی کمار کالی جی وہ بھی وہاں پر تھے اور شریعہ رجیف رام سہائی جو بھی اسمبلی لیت ہے تو انیک پرکار کے لوگ وہاں پر گئے ہوئے تھے اور اس ایستفاس کے ادھاٹن کے واسطے کارن کی بہت ایسے لوگ وہاں پر رہتے ہیں اور یہ ہے وہ ٹکرا جو باقی سے لے کر کے کونسٹانسیا تک آتے ہیں تو وہ ٹکرا کے ادھاٹن کے واسطے لوگ وہاں پر گئے ہوئے تھے بتایا بھی جاتا ہے پریے دوستو کہ وہ جو فیت سپت لوگ بنائے ہیں اس سے کافی لاب ہوتا ہے بہت ایسے لوگ وہاں پر ہیں جو ویاپاری کرتے ہیں جو کسی دکان چلاتے ہیں یا کوئی پرک چلاتے ہیں یا وہاں پر ایک خاص ہائس ہے یا ایک ہوتیل ہے تو وہاں پر لوگ یہ کاروبار کرتے ہیں اور جو ویدیشی لوگ وہاں پر آتے ہیں ترسم کے دوارا تو وہ لوگ وہاں سے بھی گزر کر کے وہاں پر لوشیر کرتے ہیں کچھ دن بتاتے ہیں چھوٹی مناتے ہیں پیسہ وہاں پر پریوک کرتے ہیں تو اس سے وہاں پر تھرہا بہت آمدنی بھی ہوتی ہے تو یہ تمام چیزوں کے ہم اگر دیکھیں تو آپ یہی سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے سورینام دیش میں کاروبار کے چھتر پر خاص کر کے اچھا کام ہو رہا ہے بتایا بھی جاتا ہے پریوک دوستو منسٹر بھی وہاں پر کہے کہ دیکھئے ہمیں خوشی ہونا چاہیے اس بات کے واسطے کہ بہت ایسے لوگ ویدیش سے آ کر کے سورینام دیش میں رہتے ہیں کاروبار کرتے ہیں اور دوسری طرف ویدیش سے بہت ایسے لوگ آتے ہیں جو کموینہ کی اور جانا چاہتے ہیں اپنے سائیکل کو لے کر کے وہاں سے گزرنا چاہتے ہیں اور وہ جنگلوں کے بیچ جو راستہ ہے وہ ندی کے کنارے کموینہ ریفیر کے بالکل کنارے تو وہاں سے لوگ گزرتے ہیں اور اس کو جو انبہو ہوتا ہے جو اچھا لگتا ہے وہاں پر سائیکل چلانے سے تو اس خوشی کا اظہار ہم یوں ہی نہیں کر سکتے اور اس لیے بتایا جاتا ہے کہ ہمیں وہ پورا چوبیس کلومیٹر کو بنا دینا چاہیے تاکہ لوگ جب ویدیش سے آئے وہاں پر تھوڑا بہت تہرنے کے واسطے تو ان کو یہ موقع وشیس کر کے ملٹا رہے ہمارے سوریدام دیش میں ایک منترالی ہے جس کا نام ہے فولکس خزونت ہے یہ لوگ کوشش کی ہے خاص کر کے ستارس سیک فونس کے ساتھ مل کر کے ایک کلختن بیرو کو ستھاپیت کرنے کے واسطے قارن کی کیا ہوتا ہے آپ مان لیے جائے کہ ایک فرسی کرنگ سپس آپ کے پاس ہے اور وہ فرسی کرنگ سپس آپ کا فرفال ہو گیا ہے پھر بھی آپ کو پتا ہی نہیں چلا اور آپ بیمار پڑ گئے اور آپ گئے ہیں ڈاکٹر کے پاس اور ڈاکٹر کے پاس پہنچنے کے بعد ہی آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کا جو زرخ فرسی کرنگ سپس ہے وہ فرفال ہو گیا ہے تو یہ بات آپ کو پہلے سے معلوم ہونا چاہیے اور اس لیے ایک بازو فرٹریکپنٹ این کلختن بیرو کو ستھاپید کیا گیا ہے اور یہ ہوا ہے فولکس خزونتہیٹ کے جو منسٹری ہے اسی بھاون میں بتائے بھی جاتا ہے منسٹر دوارہ منسٹر جو یہاں پر ہے شریع انتوانگ ایلیاس جی انہوں نے کہے کہ دیکھیں جو ایز ایڈ ایف کا دیریکٹر ہے شریع رک کرومو دی ہرجو تو انہوں نے کافی محنت کی ہے ان کی محنت کے بعد یہ سب کچھ قائم ہو سکا ہے اور انہیں کافی خوشی ہے اس بات کی کہ اب یہ محنت کے بعد یہ کلخت بیرو جو تیار ہو گیا ہے کارن کی آپ کا جو صحت ہے آپ کے صحت کو لے کر کہ کوئی ایسی قسم کی مزاک ہمیں نہیں کرنا چاہیے آپ کو معلوم بنا چاہیے کہ خزونتہیٹ سورخ ایک بہت ہی مہتوپرن سورخ ہے کہ آپ کو جب علاج کی آوشکتہ ہے آپ بیمار پڑ گئے ہیں آپ علاج کرانا چاہتے ہیں آپ بہندل ہونا چاہتے ہیں تو یہ ممکن ہونا چاہیے اور اگر آپ کا جو پاشہ ہے فرزیکرنگس پاشہ یہ فرفا ہو گیا ہے تو اس میں بھی کوئی مصیبت نہیں ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی راستہ ہونا چاہیے جس سے وہ نیرکشن یعنی بہندلنگ ممکن ہو سکے تو پریہ دوستو یہ تمام چیزیں خاص کر کے اس میں کہے گئے ہیں اور یدی آپ کو کچھ ایسی مصیبت آئی تو ہمیشہ یہ کلخت و بیرو کے پاس آپ جا سکتے ہیں راشتریہ سوچنا سنستان یعنی نیچونال انفرماسی انسیٹیوٹ کے طرف سے یہ وشیس پروگرام سچائی آپ نے دیکھے سنے اور مجا شہ کی سمجھنے کی بھی کوشش کیے ہوں گے آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام ہے سرکار کی اور سے اور سرکار کی اور سے کیا کیے جا رہے ہیں کیا کیا کام کیا کیا یوجنا بنائے جا رہے ہیں یہ تمام باتیں آپ کو ہم اس پروگرام میں بتانے کی کوشش کرتے ہیں یہی آشا کے ساتھ کہ آپ بھی اس بات سے واقف رہے آپ بھی جانے اور سنیں اور دیکھیں کہ آپ کے دیش میں سرکار دراصل کیا کیا کام کر رہے ہیں تو پریے دوستو آج کے واسطے بہت بہت دھنیوات ہم پھر آپ سے ملیں گے ہر ایک کو میرا پیار بھرا نمسکار اسی طرح آپ نے دیکھے راشتریہ سوچنا سنستان کا ویشیس کاری کرم سچائی دیکھنے اور سننے کے لیے دھنیوات اور نمسکار